ہیلو ایوری ورن ویلکم ڈو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں نیلم کی ریشپی میں ہوں نیلم تو آج آپ کے ساتھ میں یہ چٹ پٹی چارٹ کی ریشپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ٹیسٹی ہونے کے ساتھ یہ حد سے زیادہ ہیلتی ہے تو چلیے ریشپی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے سیلڈ چارٹ کیسے بنایا ہے آپ کے لیے ویڈیو ایسٹرینگ لگے تو لائک کیجئے گا فرینڈ کے ساتھ سیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ چٹ پٹی سیلڈ چارٹ کیسے بنایا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلتی ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے لیا ہے سپراؤٹ کیا ہوا مونگ اور مونگ میں فائبر اور پروٹین بھرپور مہترہ میں ہوتی ہے جو کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے آپ کے ہیئر کے لیے آپ کے سکین کے لیے بہت زیادہ بینفیسیل ہے تو یہاں پہ سپراؤٹ کیا ہوا مونگ لیا ہے ساتھ ہی میں میں نے کچھ بیزیٹیپل اور فروٹس میں لیا ہے تو سب سے پہلے مونگ میں نے لیا ہے اور یہاں پہ سبجیوں میں میں نے لیا ہے کوکمبر، آنین اور ٹومیٹو ان کو میں نے رافلی چاپ کر لیا ہے اور انار کے میں نے ایک بول انار کے دانے لیا ہے یہ سارے آپ کے بہت تیسٹی ہیں اور سب ہی کو بلکل رافلی چاپ کر لینا ہے تاکہ آپ کا یہ جو سیلڈ چارٹ ہے وہ بہت تیسٹی بنے تو سب سے پہلے ایک بڑے سے بول لیں گے اور اس میں ہم مونگ ڈالیں گے آپ کو جتنی ماترہ میں کھانی ہو اتنی ہی ماترہ میں آپ اس کو بنائیے تو یہاں پہ میں نے چار شپون کے لگ بھگ یہاں پہ لیا ہے میں نے مونگ یہ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس سپراؤٹ کیا ہوا چنہ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں یہ سارے چیزیں اور یہاں پہ میں نے انارگ ملا ہے اس میں اس میں کوکمبر، ٹومیٹو سارے چیزوں کو ہم ایٹ کر دیں گے ٹومیٹو کو یہ دیکھیں میں نے چھلکا بھی نہیں ہوتا رہا ہے اس کا اس کے ساتھ اس طرح کے آپ چاپ کر لیں گے تو یہ اس کا جو سواد ہوتا ہے بہت ہی زیادہ آگا ہے اس کے بعد میں نے ایک بلکل لال ٹومیٹر کٹ کر لیا ہے اس طرح رفلی چاپ ٹومیٹر آپ کو کر لینا ہے سبھی سبجیوں کے سائز لگ بھگ آپ کو ایک ہی جیسے کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز کے انیان لیا ہے اگر آپ چاہے تو آپ اس میں ہری میرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت میں سپائسی کم کھاتی ہوں اور بچے بھی کم کھاتے ہیں تو اس لئے میں اس میں میرچ ایٹ نہیں کروں گی آپ اپنے پسند کروں سارے میرچ ایٹ کر سکتے ہیں اگر میں کہوں گی کہ یہاں پہ لال میرچ پودر آپ بالکل ایٹ نہ کریں تو یہاں پہ آپ ہری میرچ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں میں کیا ایٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے میں اس میں کچھ انگریڈینٹس ایٹ کروں گی کچھ مسالے ایٹ کروں گی تو سب سے پہلے اس میں جو میں ایٹ کروں گی وہ ہے آپ کو چٹنی یہاں پہ میں ہری چٹنی اور ایملی کی چٹنی میں رکھی رہتی ہوں جس سے کہ یہ ہمارا جو سیالٹ چاٹ ہے ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پہ میں تھوڑی سی میٹھی ایملی کی چٹنی ڈالوں گی اگر آپ نے اس کے ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو ڈسکرپسن بکس میں اس کا لنک مینسن کر دوں گی آپ ایملی کی چٹنی بنانے کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ایٹ کروں گی یہ ہے مونگ فلی کی چٹنی کیونکہ مونگ فلی کی چٹنی تھوڑی سی سپائسی ہے اس لئے میں نے اس میں الگ سے مرچ ایٹ نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ایملی کی چٹنی اور یہ مونگ فلی کی چٹنی ڈالنے سے اس کا فریور بہت اچھا آتا ہے اس میں سوادہ نوسار یہاں پہ میں بلیک سالٹ یعنی کالا نمک اس میں ایٹ کروں گی اس سے نورمل سالٹ یہاں پہ آپ نہیں ایٹ کریں کالے نمک ڈالنے سے اس کا سواد اور اچھا آجاتا ہے اس کو تھوڑا سا چٹ پٹہ اور بنانے کے لیے یہاں پہ میں چاٹ مسالہ ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اور اس میں لیمن کا ہاف لیمن کا جوس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاں پلیمن کا جوس میں نے ایٹ کیا ہے اور ان سارے انگریڈنس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے یہ سارے انگریڈنس جتنے میں میں نے اس میں ڈالے ہیں اس سارے آپ کے یہ سیلٹ چیٹ سیلٹ چیٹ جو آپ کا ہے اس کو بہت ہی ٹیشٹی بناتے ہیں اور اسے ایک بار کھائیے گا تو آپ ڈیلی بنا کے کھائیے گا یہ ہیلڈی چیٹ آپ کے جو ویٹ ہے اس کو لاش کرنے میں تو ہیلپ کرتا ہی ہے ساتھ ساتھ آپ کے سکین آپ کے ہیر کے انیک کو پروپلوم کو یہ دور کرتا ہے اور صبح صبح آپ اسے ایک بار بھر کے بنا کے اور ڈیلی کھا سکتی ہیں اور اپنے پسند کے اس میں میرچ آپ ایڈ کر سکتی ہیں بہت ٹیشٹی ہے تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ ساب بن گے آپ کا چھٹ بن گے بلکل دیار ہے اور اسے آپ کسی بھی بار میں ڈال سکتی ہیں یہ بلکل لگ رہا ہے نا ملٹی کلر کا چھٹ پٹا سا چھٹ اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بنانے مسکل سے دو منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اور یہ آپ کا ہیلتی سا چھٹ بن گے بلکل دیار ہے آپ اسے کود بھی کھائیے بچوک بھی ڈالی کی رہا ہے بلکل فاسٹ میں تو چلیے آپ کی یہ چھٹ تو بن گے تیار ہو گئی اب اسے آپ کھائیے اور گھر میں سبھی لوگوں کو کلائیے بہت سبھی کو پسند آئے گی تو آپ سبھی کو میری یہ چھٹ کی ویڈیو کیسی لگی جو کہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو جلدی سے اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے اور اپنے جو انبھو ہے آپ کے میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری اچھاک کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے اسی طرح نئی یونیک اور بھی انٹریسٹنگ اور بھی ہیلتی ریسیپی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے بائی تک کے لیے تک کے لیے